آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور ہمارا پیاس رہتا ہے کہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک کنچائی جائے ویکسینیشن کو لے کر لگاتار کوششیں یہ کی جاری ہے سرکار دوارہ کی ہر ایک وقتی کو ویکسینیشن کا لاب ملے پہلی طریق سے لے کر آٹھ مئی تک سلوٹس بک بھی ہوئے ویکسینیشن لگی بھی اس کے بعد سلوٹ ڈھونڈنے کو لے کر خاصی دکت جو ہے وہ آئی اب خاصی دکتوں کا سامنا کیوں لوگوں کرنا پڑا 18 سال سے لے کر 44 سال تک کے لوگوں کو جو ہے ویکسینیشن لگانے میں کافی دکت ہے کیونکہ سلوٹ بک نہیں ہوتے تھے سمیں کا پتہ نہیں چلتا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ سب کو ویکسینیشن لگی گی کیپشن میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آفٹر آل پی اچی ڈیلی ویجرز کو کیوں نہیں لگری ویکسین کیا بجا ہے اس سمیں ہم ملٹی سوپر سٹیلٹی ہاؤسپیٹل کے باہر ہیں یہ ویجول صاحب دیکھئے تمام پی اچی کے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور ان سے ان سے بات بھی ہم کریں گے سر اس پی اچی ڈیلی ویجرز آ رہے ہیں کیا دکت آری کیا آخر ہے سبتہال لے کالی ویکسین لگی دیکھو جی سب سے پہلے میں تو میڈیا کا شکر آدھا کرتا ہوں کیونکہ میڈیا ہر سامنے میں چاہے وہ ملاجموں ہو چاہے بھی نہ ملاجموں ہو ابھی آپ جانتے ہو جون مینہ سٹارڈ ہو گیا میری دیوٹھی جہاں پپا دینگر میں لگی ہوئی ہے جہاں بھی کوران کے سارے درکھے ہوئے اور میں صرف تین چار دن ہو گئے ان لوگوں کو کھچل کرتے ہو گئے ہم جاپا آتے ہیں ڈیلی تین دن ہو گئے مجھے سامنے سے آتے ہو اب جانتے ہو ٹرانسفر بند چل رہی ہے بلکو ٹرانسفر میں کوئی نہیں آرہا میں کیسے آتا ہوں کیسے نہیں جاتا ان لوگوں کو پانی چاہیے اور پلاس اوپر سے ہمارے ملابنے کہتے ہیں جب تک نہیں لگے گی تب تک آپ کی سائلنگ ملے گی اور بڑی بات ہے ہم ہی دھر آتے ہیں ہمیں بے بھو بنا دیتے ہیں جی نہیں آئیے جی جاؤ آج ہمیں چوتھا دن ہو گیا سر خجلے ہوتے ہیں نہیں نہیں لگانی تو بتا دیجئے نا ہم کوئی اور چارہ کر لیتے ہیں روح خجلاتے ہیں تو آپ بول دیجئے آپ کو جہاں لگتے ہیں وہی سے لگا لیجئے ہم یہ کہتے ہیں جیترے ملاج میں سبھی کی دری لگے گی ان لوگوں نے پرسو سر کیا کیا ان لوگوں کی دیکھو اتنی برماشی کرتے ہیں پی اچھی کے بندے کے صرف تیس بندے کو لگائی اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈوارڈ مارکی لگائی انہوں نے ہمیں بے دیا پیسے سے چار سو بندے کی انہوں نے لگائی ہوئی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سپارش سسٹم جل رہا ہے جس کے سپارش ہے واقعی اپنے طرف سے دو سپارش تو جل رہی ہے اور ہم اتنی دور سے آیا ہم کہہ رہے ہیں انجیکشن لگانے آیا ہم ان تین دن ہو گئے ہیں اتنی گرمی بڑھ رہی ہے جب آئے ہوتا ڈیپٹی بھی دینی ہے ان کا بھی پیسر ہے اب جب آج ادھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیکسین نہیں ہے جہے ہم بندہ تو خجل ہو جاتا دیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن کو لے کر کہہ رہے ہو تو کیوں یہ تمام لوگ آپ دیکھئے یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر آپ دیکھئے پریشان ہیں اور پریشانی کا سبب آپ دیکھئے میں ایک چیز بتاؤ لگاتار تین سے چار دن ہو گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نہیں ہے ویکسین نہیں ہے ہمیں ویڈا ووٹس ایپ پہ آرڈر دی ہے گورنمنٹ نے تین دن پہلے کہ آپ کو تیس اور ہی کتھی سی آپ کی ڈیٹ ہے آپ وہاں جا کر اپنا انجیکشن لگا لی جائے انجیکشن نہیں لگائیں گے آپ کی سیلری کٹ ہی جائے گی تو ہم نے آگے وہ میسے سب کو فوروڈ کیا اس کے بعد لڑکے یہاں پہ آئے تین تین سے ہم چکر لگا رہے ہیں ہمارے پاک کرایا تک نہیں ہے کیسے ہم آ رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہمارے قرارن اس کے قرارن ہم بھی ہراسمنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں انجیکشن نہیں دیا جا رہا ہمیں اتنی سیلری تو ہے نہیں کہ ہمیں انجیکشن نہیں نہیں لگے گا تو سیلری اتنی نہیں ہے ہماری سیلری بہت کم ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کی سیلری کٹ لیں گے سیلری کٹ لوگے تو ہمارے پاس ہے کیا اور انجیکشن دے نہیں رہے تین دن ہو گئے لگاتا رہتے ہیں آج ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے اگر آج نہیں لگا تو ہوتا ہے آگے ڈیٹ ملے یا نہ ملے وہ پکتا نہیں ہے تین دن سے آپ نے اپنی ڈیوٹی بھی نہیں کی یا وہاں پر جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن پہلے یہاں سے ہو کے دو تین گھنٹے یہاں بیٹھ کے وہاں ڈیوٹی جا رہے ہیں پھر ڈیوٹی ختم کر خجل خرابی ہونے کے بعد جا رہے ہیں وہ بھی رات کو گھر میں دل دل سوئے پہنچ رہے ہیں سینٹر پر بہت زیادہ ہیں کیوں کہا کہ یہاں سے خالی لگاتا ہے انہوں نے ہمارے یہاں ہے ہمیں کہ یہاں سے آپ کا لگنا ہے پوری کر رہے ہیں ہمیں صاحب منہ کر دیا کہتا ہے یہ بھی کہنا ہے جس کی سفارشاہ ان کو لگ رہا ہے میں نے اپنا آرڈر دکھایا تو وہاں پہ ان کے جو اس نے یہ بولا جس نے یہ آرڈر بنایا نا اس کو بولو ویکسن دے دیں ہم ویکسن لگا آتے ہیں مانگ کرتے ہو ویکسن لگنا چاہیے کیونکہ جیسے باقی ویریئر ہیں پلیس ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب کی سیفٹی کی جاری سواگت کیا جا رہا ہے کہ ویریئر ہیں یہ کرونا ویریئر ہیں ہم پانی لگا رہے ہیں ٹیوبال ٹھیک کر رہے ہیں جیسے ہم مرجی جا رہے ہیں پاس نہیں ہے ہمارے پاس نیا پاس بھی نہیں دیا اس میں بھی ہمیں حراسمنٹ کیا جاتا ہے لیکن تب بھی ہم جا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے ملٹی سپیشلٹی ہاسپٹل کے بار کے تصویریں ہیں اور زائر سی بات ہے لوگ پرشان ہیں اور کافی سنکھیا میں لوگ یہاں پر پرشان ہیں اور پرشانی کا سبب بھی کی ہے آج چوتھا دن ہو گیا ایک ہی مانگ کہ اگر آپ نے ایک سینٹر ہمارے لئے کھولا ہے تو وہاں تو ویکسن دھوں سر آپ بھی میڈیا والے ہماری بہت سے آواز آگے پہنچاتے ہیں ہم آپ کے مادیم سے ہی کہنا جاتے ہیں ایک آواز نہیں ہے سر ڈیلی ویز بھی بہت ساری آواز ہیں یہ تو بیکسنیشن کی واری ہے یہاں بھی سر ہمارے ساتھ دکھا دیڑی ہو رہی ہے ہم کوویڈ میں ڈیوٹی دینا ہے ششل سرویس دے رہے ہیں اور سب سے بڑی ششل سرویس ہے پی ایچی اور ہیلتھ کی ہے اگر ہم پانی بلانا بند کر دیں تو یہ لوگ ترہی ترہی کرنے لگیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کام کریں اس گربت کی دور میں ہم ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن سر سیلڈری ہمارے لیے نہیں ہے پچاس کی اس کے کئی ہو گئے ہیں ان کے لیے پرمنٹ پالسی نہیں ہے سیلڈری نہیں ہے آج ویکسنیشن کی واری ہے سر ہمیں تین دن سے چکر کٹو آ رہے ہیں میرا بھائی کوئی کوڑبلوال سے آ رہا ہے پیدل گاڑیاں بند ہیں کوئی سامبے سے آ رہے ہیں ادھارے پیسے لے کے آ رہے ہیں جب یہاں آ رہے ہیں ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے بول رہے کہ بیکسنیشن ختم ہو گئی ہے اور یہ بیکسنیشن ختم ہو گئی ہے ہمارا کیوں ٹائم بیسٹ کر رہے ہو آپ ہمیں کیوں مرنے کے لیے چھوڑا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کہا کہ اگر بیکسنیشن نہیں لگی تو سیلڈری نہیں بھی لگی سر یہ اس کے لیے تو میں نہیں سر جانتا ہے مجھے نہیں کہا یہ بات میں کیوں یہ بولوں لیکن اتنا جرور کہا ہے کہ آپ کو بیکسنیشن لگوانی ہے میں نے ریجسٹر بھی کروایا سر اس کو اپنی بائی کے ادارکار سے میں نے ریجسٹر کروایا ہے اور یہ بول رہے تھے کہ ایک ادارکار پر چار کو لگ جائے گی لیکن سر continue ہم جہاں پہ آ رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے ہم گورنر صاحب سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں گورنر صاحب ہم بھی انسان ہیں ہم بھی سٹیٹ کا حصہ ہم بھی جبات کے رہنے والے ہیں ہمارے اوپر بھی نظر رکھو ان کے اوپر بھی نظر رکھو کچھ اور بھائی صاحب یہاں ہیں سر آخر کیا کیا وجہ ہے تین دن لگاتا رہو گے اگر آپ کو ایک ہی سینٹر سوپا گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے لگنی ہے تو کیا ویکسن کی کمی ہے سرکار تو کہتے ہیں ہم تیار بیٹھیں سر ویکسن کی کمی نہیں ہے یہاں پر صفارشی لوگوں لگائے جا رہا ہے جو اسینشل سرویس میں کام کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے کچھ نہیں ہیں نہ تو ان کو پی ملتی ہے ڈیپارٹمنٹ کی طرف میں نہ ان کی طرف سے کوئی مل رہی ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی جھولو تو بھی نہیں ملی اتنا گرمی میں ایک تو بیٹھ روڑنی چل رہی نہ کچھ چل رہا ہے لیکن لوگ اپنے کسی نہ کسی کیونکہ سبھی کے پاس گاڑی تو ہے نہیں ہے پھر بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں پھر بھی ہم اکٹھی ہو رہے ہیں کسی کو لیفٹ لے کے آ رہا ہے کسی کو ٹیک کے آ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہو رہے ہیں تین دن سے لگتا رہا ہے آٹھ میں یہ آ رہے ہیں دو وجہ جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ویکسینیشن کا یہاں پہ کوئی نام نہیں ہے ڈیلیویچر کے لیے آپ کی بات کریں آپ کا ڈیپارٹمنٹ ایسینشل میں آتا ہے میٹا ڈورس نہیں چل رہی تھی سب کچھ بند تھا کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کسی سے لیفٹ لو کبھی کسی نہ کسی کے جگار لگا کے ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ بھی اسینشل پبلک حرازمنٹ نہ ہو اس لیے ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے اسی کو راز کیے جا رہا ہے چاہے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہو چاہے ڈیپارٹمنٹ نوٹیس نکالتا ہے جی جس کو ویکسینیشن نہیں لگے گے اس کو پی بند ایک تو ویسے پی نہیں آتی جو آئے کی وہ بھی بند کر دیں گے اوپر سے یہاں پہ ویکسینیشن کی پرابلم کوویڈ کی مار اور لیٹننگ گورنر منو سینہ جی اٹل ڈلو صاحب اور خاص طور پر پر پردیش ادیکشربیندہ رہنا جی آپ اکثر ہسپیٹلوں کے دورہ کرتے ہیں ان کی سنوائی کون کرے گا پچھلے تین دن سے لگاتار آ رہے ہیں اسینشل کے حصہ دار ہیں دورے کرتے ہو ان لوگوں کی سنوائی بھی کیجئے کی اگر لیٹننگ گورنر منو سینہ جی اٹل ڈلو جی یا پھر پردیش ادیکشربیندہ رہنا جی لگاتار دورے کر رہے ہیں ہسپیٹلز کے تو ان کی سنوائی کون کرے گا اسینشل کے حصہ دار ہیں اور انہیں کیا کہا کہ ہم نہیں چاہتے اس گربت کے ٹائم میں ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے گروہ سے یہاں تک آنا ویکسینیشن نہیں ہے ایک ہی سینٹرن کو کہا گیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا کہ سپارش ہوگی تو لگے گی ادھر وائس مشکل ہے ویکسین لگانا ان کے یہی مانگ ہے کہ ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ کی سیلری بھی نہیں ملے گی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کی مانگوں کی سنوائی ہوگی اور ان کو بھی ویکسینیشن جل سے جل لگے گی جڑے وائسس کے ساتھ شام جی سیرال خطری باہو ایکسس کے لئے